کیا یوکرین میں کیمیکل ہتھیار بنا رہا تھا امریکہ کس کی بربادی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے یہ زخیرہ کیا ہے امریکہ کا وہ خطرناک پلان یوکرین میں ملی پریوکشالہ کا سچ کیا دوستو روس اور یوکرین کے بیچ چل رہے جنگ کو لے کر میں کچھ ایسا خلاصہ کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے نیند غیب ہو جائیں گی بہرو تل زمین کھسک جائیں گی اور دماغ کام کرنا بند کر دے گا جی ہاں دوستو کچھ ایسا ہی ہونے کے سنبھاونا جدائی جا رہی ہے دونوں دیشوں کے یدھوکو لے کر دراصل روس نے ایک ایسا خلاصہ کیا ہے جس سے دنیا کے سارے دیش تقتے میں پڑ گئے ہیں انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ سوپر پاور ایسی بھی حرکت کر سکتا ہے دوسروں کو سیخ دینے والا امریکہ خود جیوے خطیاروں کے دور میں شامل ہو سکتا ہے روسی سینہ کا دعویٰ ہے کہ یکرین امریکہ کے ساتھ مل کر جیوے خطیار بنا رہا ہے لیکن یہاں بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ روس کے دعوے میں کتنا دم ہیں کیا اصل میں امریکہ ایسے کوئی حرکت کر رہا تھا کیا روس اور یکرین کے بیٹ چل رہے یدھ میں کیمیکل وار کی کوئی سمبھاونا ہے ان سارے سوالوں کے جواب آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں لیکن اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ بنے رہنا ہوگا اور یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو روس کے خلاصے اور امریکہ کے دعوے کے بارے میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے بتا دوں کہ آخر یہ جیوے خطیار ہوتے کیا ہیں اور یہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں جیوے خطیار کتنا خطرناک ہے جیوے خطیاروں کا استعمال دوستو جیوے خطیار ایک بائی لوجکل وپن ہے یہ ایک ایسا خطیار ہے جو بینہ دھماکے کے کسی بھی دیش کو تباہ کر سکتا ہے وشب سو اسپری سنگٹھن کے مطابق جب بیکٹیریا وائرس اور فپون جیسے سنکرمرکاری تتو کا استعمال جان بوجھ کر انسانوں کو سنکرمت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو اسے جیوے خطیار کہتے ہیں ان کا پریوگ کر کے ہی انسان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے جیوے خطیار کم سمیمے بہت بڑے کشتر میں تباہی مچا سکتے ہیں یہ لوگوں میں ایسی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ یا تو مرنے لگتے ہیں یا اپنگ ہو جاتے ہیں یا پھر منوروگی ہو جاتے ہیں دوستو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیوے خطیار ہوتے کتنے پرکار کے ہیں کتنے پرکار کے ہوتے ہیں جیوے خطیار دوستو جیوے خطیار دو طرح کے ہوتے ہیں پہلا جیویت اور دوسرا اجیویت جیویت جیوے خطیاروں میں ایتھرنگس پلیگ چیچک آدھی کے جیواروں ہو سکتے ہیں وہیں اجیویت جیوے خطیاروں میں بٹونیل اینٹروکسن جیسے جیواروں ہو سکتے ہیں ایک جیوے خطیار ہلکی ہوا میں قریب ایک لاکھ لوگوں کو پرباوت کر سکتا ہے یہ ہتھیار کتنے اثر کارک ہوں گے یہ اس بات پر نربھا کرتا ہے کہ اس سمیں ہوا نمی اور تاپمان کس طرح کا ہے دوسرا جیویت خطیاروں کا پہلے بار استعمال تیرہ سو سیتالیس میں منگولی آئی سینہ نے کیا تھا منگولی آئی سینہ نے پلیک سے سنکرمیت شب بلیک سی کے کنارے پر فیگے تھے اس دور میں تیزی سے سنکرمیت فیلنے کا قارن بلیک ڈرث میں ہماری فیلی تھی نتیجہ چار سال کے اندر یورپ میں دھائی کروڑ لوگوں کے موت ہو گئی تھی اسی طرح سترہ سترہ سو دس میں سویٹن سینہ سے لڑ رہی روسی فوج نے اسٹونیا کا تالین میں گھیر کر ان پر پلیک سے سنکرمیت شب فیگے تھے بہی سترہ سو ترسٹ میں بریٹش سینہ نے پیٹرس برگ میں ڈیلاویار انڈیاں کو گھیر کر چیچک وائرس سے سنکرمیت کمبل فیگے تھے اتنا ہی نہیں وشید میں جیوی خطیاروں کا بھی استعمال ہوا تھا پہلے وشید میں جرمنی نے اینتریکس نامک جیوی خطیاروں کا استعمال کیا تھا اس کے لئے جرمنی نے گپت یوجنا بنا کر دشمنوں کو گھولوں اور مویشوں کو سنکرمیت کیا تھا اس ہتھیار کا استعمال جاپان نے سوویت سنگ کے لئے کیا تھا جاپان نے ٹائ فائیڈ کے وائرس کو سوویت کے جلس روتوں میں ملایا اور سنکرمیت فیلایا تھا دوستو یہاں سوالی اٹھتا ہے کہ کن دیشوں کے پاس کتنے جیوی خطیار ہیں دوستو اب تک جرمنی امریکہ روس اور چین سمیت سترہ دیش جیوی خطیار بنا چکے ہیں پچھلے دو سالوں سے چین پر کئی بار آروپ لگ چکے ہیں کہ اس نے کرونا کو جیوی خطیار کے طور پر استعمال کیا حالکہ چین نے حمیشہ اس بات کو نکارا ہے دوستو جیوی خطیاروں کے بارے میں تو اب آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں تو چلیے اب روس کے اس خلاصے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جو اس نے امریکہ کو لے کر کیا ہے دوستو روس نے دعوی کیا ہے کہ یکرین میں امریکہ کے تیس پریوکشالائیں ملی ہیں روس کے اس دعوی پر امریکہ نے پلک بار کیا ہے امریکہ نے روس پر ہی کیمیکل وار کرنے کا آروپ جڑ دیا ہے اب سوالی اٹھتا ہے کہ دونوں دیشوں میں کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ چلیے باری باری سے اس کے پردال کرنا شروع کرتے ہیں دوستو روس کے سینہ کے پرموخ ایگور کریلوو نے ریپورٹ سے دعوی کیا ہے کہ روسی سینہ نے تیس جیوک پریوکشالائوں کو یکرین میں کھو جا ہے جن میں راسینک اور جیوک ہتھیاروں کو وکسٹ کیا جا رہا تھا کریلوو نے کہا کہ پینٹرگن سوویت سنگ کے وگٹن کے بعد بنے نئے دیشوں میں جیوک کارکرم لاغو کر رہا ہے جس میں یکرین کا اکشیتر بھی شامل ہے جہاں تیس سے ادھک جیوک پریوکشالائوں کا ایک نیٹوک بنا گیا ہے روس نے کہا کہ ان پریوکشالائوں کو امریکہ کے سینہ کی مدد سے وطیعہ مدد کی جا رہی تھی لہٰذا امریکہ پوری ستھیتی کو صاف کرے حالکہ یکرین کے طرف سے روسی آرپوں سے انکار کیا گیا ہے روسی سینہ کے پرموخ اگور کی ریلوو نے کہا کہ یکرین میں جو پریوکشالائیں چل رہی ہیں ان کا کسٹمر پینٹرگن ڈیفنس تھرڈ ریڈکشن ایجنسی ہے روسی سینہ کے پرموخ نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کام تین پراتمک شیطروں میں کیا جا رہا ہے پہلا پینٹرگن کے انصار ناٹو صدر سے دیشوں سے سینے ٹکڑیوں کی تیناتی کے لیے پرستاویت شیطروں میں جیوکستیتی کی نگرانی دوسرا ہے ہانکارک سوکش مجیو کے اوپر بھیدوں کو سنگرہ کرنا اور سنکت راج امریکہ میں انہیں ٹرانسفر کرنا تیسرا کام ہے جیوک ختیاروں کو بنانے کے بعد انہیں الگ الگ جگہوں پر بھیجنا اور پھر انسانوں کے بیچ ان کا ٹرانسفر کرنا روسی سینہ کے اس دعوی پر ایک پرکار سے امریکہ نے مہار بھی لگا دی ہے دراصل امریکہ کے ودیش ماملوں کے انڈر سیکرٹری وکٹوریا نولینڈ نے خلاصہ کیا ہے کی امریکہ الگاتار کوشش کر رہا ہے کہ بیالوجیکل شودھ کیندروں کو روس کے ہاتھ میں پڑھنے سے بچا ہے جا سکے انڈر سیکرٹری کے اس خلاصے کے بعد امریکہ میں روس کے راجدوت اناتولی انٹونوو نے کہا یکرین میں جیوک ہتھیاروں کے نیموں میں ہو رہے ہو لنگھن کو لے کر روس چنتی تھے روسی راجدوت نے کہا کہ امریکی ودیش شیوے بھاگ کے ایک ادھکاری کے بیان سے سنکیت مل رہے ہیں کی امریکہ اب ڈرہا ہوا ہے روک فیلانے والا وائرس روسی ایکسپرٹس کے ہاتھوں میں آ جائیں گے لہٰذا امریکہ اب انہیں روسی ہاتھوں میں پڑھنے سے روکنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ یکرین کے کئی شہر جیسے لویو، خارکیو اور وولٹاوہ میں کم سے کم تیس پریوکشانہیں چلا رہا ہے جس میں پلیگ، انترکس، تولرہیمیا، ہیجا اور انمہاماریوں کے پریرک ملے ہیں انہوں نے امریکہ کے اوپر ٹوکسک ویپنز بنانے کا بھی آروپ لگایا ہے روس کے اس خلاصے کے بعد امریکہ بھڑک گیا ہے اس کے اوپر جیوک ہتھیاروں کے استعمال کا آروپ لگا رہا ہے امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی راشتپتی ولاد مر پتن یکرینی راجدھانی کیو پر راسینی خاتھاروں کا استعمال کرنے کا حادیش دے سکتے ہیں پشمی دیشوں نے کہا کہ راجدھانی کیو پر قبضہ کرنے میں اب تک روس ناکامیاب رہا ہے اسی باوخلاہت میں روس کی سینہ کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کر سکتی ہے وہی امریکہ نے روس کے دعوے کو خارج بھی کیا ہے امریکہ کے ویدیش ویبھاگ کے پروکتہ نیٹ پرائیس نے ایک بیان میں کہا کہ گرمبلین جانبوجھ کر ایک مشکت جھونٹ فیلا رہا ہے کہ سنکت راج امریکہ اور یکرین مل کر یکرین میں راسینی کو اور جیوک ہتھیاروں کی گتویدھیوں کو سنچالت کر رہے ہیں وہی وائٹ ہاؤس کے برس سچیو جین ساکی نے بھی روسی دعوے کو بے دکا کرار دیا ہے جین ساکی نے کہا کہ نہیں کرنے جا رہا ہے امریکہ بھلے ہی روس کے آروپوں کو سرس سے نقار رہا ہو لیکن روس کے خلاصے پر چین پورا بھروس آ جاتا رہا ہے اور امریکہ کو کھری کھوٹی سناتے ہو اس سے پورے معاملے میں جواب مانگ رہا ہے چینی ویدیش منترالے نے امریکہ سے یکرین میں ملے جیوک پریوکشالاؤں کے بارے میں جلد پوری جانکاری سرزنک کرنے کے لیے کہا ہے چینی ویدیش منترالے کے پروکتہ جھاؤ لیزین نے کہا کہ یکرین میں جو جیوک پریوکشالاؤں ملے ہیں وہ ایک پہاڑ کے صرف ایک چوٹی کے سماؤن ہیں اور امریکہ رکشہ منترالے پوری دنیا کے تیس دشوں میں تین ستو چھتیس جیوک پریوکشالوں کو نیاندرت کرتا ہے دوستو جیوک ہتھیار مانف سماج کے لیے ایک گھا تک خابشاہ آپ کے طرح ہے دنیا میں جو بھی دیش ایسے ہتھیار بناتے ہیں انہیں ان کا وکاس روک دینا چاہیے حال ہی میں ہم نے کرونا وائرس سے ہوئی موتوں کو دیکھا ہے اتحاس گواہ ہے کی جب بھی جیوک حملے ہوئے ہیں دباہی آئی ہے لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں اس لیے مانف تک درشتی کور سے ہی صحیح جیوک ہتھیاروں کو نشٹ کر دینا چاہیے اور جو بھی دیش ایسے ہتھیار بناتا ہے اسے دنیا سے بہشکار کر دینا چاہیے ایک بھارتی ہونے کے ناتے مجھے اس بات پر گروہ ہے کہ بھارت نے کبھی اس دشاں میں کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے اور بھوش میں اس کی ایسی کوئی یوجنا بھی نہیں ہے دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں